اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ لوگ اور تھوڑا سا کیمرے کا اینگل چینج کیا ہے میں نے اور i think it's looking good تو کومنٹس میں لازمی بتائیے گا دوبارہ کرتے ہیں جی اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ لوگ اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب کسٹمر کو فائلز کونسی سینڈ کرتے ہیں اور کیسے ان کو ترطیب دیتے ہیں ویسے میں نے جو ہے پریویس ویڈیو میں لوگو ڈیزائن جو کیا تھا اسی کو میں ایکسپورٹ کرے کے دہوں گا اور نیمے سے ایک جو ہے میں سیلیکٹ کر کے جو ہے اس کا فائنل فائلز نکال لوں گا ویسے میں نے فائنل فائلز ایک سیریز میں بتائی ہیں وہ پوری سیریز آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں میں نے لوگو برینڈنگ اور برینڈنگ بک بنانا سکھائی ہے اور اس کے بینیفٹس کی ہیں وہ ساری سیریز میں میں نے ڈسکس کی ہیں تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے یا آئی بٹن میں دیکھ سکتے ہیں پوری سیریز دیکھیں گے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور وہ سروس دے کے آپ فائیور پر اچھے خاصے پیسے کھما سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت ہرے لوگ کھما رہے ہیں آپ بھی کھما سکتے ہیں just need quality in your work اور like you are good to go تو چلیں جی start کرتے ہیں files کیسے save کرتے ہیں جس میں میں آپ کو بتاؤں گا jpg, png اور specific size کے اوپر کیسے نکالنا ہے aips تو آپ save کری لیں گے pdf کیسے نکالنی ہے sg کیسے نکالنی ہے اور psd کیسے نکالنی ہے چلیں جی شروع کرتے ہیں previous project کی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کیسے میں نے یہ logos بنائے تھے تو link description میں موجود ہوگا وہ جا کے چیک کر سکتے ہیں باقی جو ہے اس میں سے کوئی ایک logo ہم select کرتے ہیں اور اس کی final files نکالتے ہیں سب سے پہلے جب file logo customer کو پسند آ جاتا ہے تو اس میں سے ہم اس کو الیدہ میں کر لیتا ہوں اپنا project save یعنی کہ یہ for example customer کو یہ color combination اور یہ والا final پسند آ ہے اور ساتھ میں وہ کہہ رہے ہیں یہ color combinations بھی نکالنا ہے تو میں کیا کروں گا file save as یعنی اس کی ایک copy لے کے اور اس کے نیچے underscore final یعنی کہ end پہ ہم final add کر دیں گے اور ok press کر دیں گے اب یہ جو باقی سارا content ہے وہ ہم delete کر دیں گے ٹھیک ہے جیسے یہ میرے sketches پڑے ہوئے تھے اور اس کو بھی ہم delete کریں گے اس کے علاوہ یہ جو extra color combinations تھیں وہ بھی ہم delete کر دیں گے باقی orange اور یہ رہے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں سے ہم یہ جو extra artboard سے وہ بھی ہم artboard tools select کر کے یہاں سے delete کر دیں گے اب رہا جی ہمارے پاس یہ اب اگر customer editable source مانگتا ہے یعنی editable text مانگتا ہے تو پھر آپ اس کو ایسے ہی بھیج دیں اگر نہیں مانگ رہا تو right click کریں ungroup کر دیں اور یہاں سے right click کر کے create outline ٹھیک ہے similarly جو white versions ہیں یا black versions ہیں ان کا بھی ایسے ہی کرنا ہے آپ نے اس کو create outline کر کے دوبارہ group کر لینا یاد سے دوبارہ group کرنا ہے اب customer نے کہا ہے مجھے icon بھی leather چاہیے اور میرا specific size ہے میں اس size کے مطابق بھی اپنا logo چاہتا ہوں تو وہ ہم کیسے کریں گے تو آپ نے سب سے پہلے ایک rectangle لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کا size دیکھ لیں لگ بک چاہیے اس سے تقریبا 400 by into 150 یا 120 ہم ایک size decide کر لیتے ہیں 400 by 120 pixel کا ایک rectangle لیں گے ٹھیک ہے اس کا جو ہے فیلحال ایک border دے دیتے ہیں بعد میں ہم اس کو نکال دیں گے یعنی کہ remove کر دیں گے اور اپنا جو logo ہے اس کی copy لے کے ٹھیک ہے جی اس کے back پہ کر دیں گے send to back and then center کریں گے اس کو اب یہاں سے ہم اس کو like اتنا size کر دیں گے جتنا آپ کے دیا گیا size ہے اس کے مطابق ہم اس کو کرا دیں گے ٹھیک ہے اب یہاں سے ہم اس کا جو stroke ہے وہ ختم کریں گے اور جو fill ہے وہ بھی ختم کر دیں گے ٹھیک ہے اس کی reason ہے کہ جب ہم اس کو export کریں گے تو as png اور jpg کٹھے ہم export کر لیں گے اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو بار بار files کو export نہیں کرنا پڑے گا تو یہ تو ہو گیا ہمارا size جو کہ customer نے دیا تھا آپ کو اپنی website کے لیے تو اس کے لیے ہم export کریں اس کو group کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب next customer کہہ رہا ہے کہ مجھے standalone icon بھی چاہیے جو آپ نے مجھے بنا کے دیا ہے logo اس کا icon یا letter mark بنائے ہے وہ الیدہ چاہیے تو ہم کہ اس کی copy لیں کہ اپنے final logo کی right click کریں اس کو ungroup کر لیں اور یہاں سے اس کی copy لے ٹھیک ہے اب کوشش کریں یہ اگر تو اس نے square میں مانگی ہے کس طرح مانگی ہے square میں facebook id کے لیے چاہیے جس طرح بھی ہے تو وہ آپ پھر ایک box لگائیں جس طرح یہ ہم نے یہاں پہ لگایا تھا اسی طریقے سے آپ ایک square لگا لیں ایسے اور انس کو center کر لیں پھل حال میں نے stroke دیا ہے تاکہ دکھے ٹھیک ہے نا transparent ہے اور یہاں پر ہم اس کی transparency کریں گے ٹھیک ہے جان بوجھ کے کیونکہ نہ تو fill on کی ہے نہ stroke جب export کریں گے میں نے آپ بتایا png بھی نکل لائے گی اور جب jp نکل لائیں گے تو automatically background جو ہے اس کا white ہو جائے گا آپ اس کی copy لیں گے اور جو remaining colors ہم put کر دیں گے جیسے یہ background orange ہے اور اس کا overall color white ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح یہاں پر اس کا background ہے وہ ہم کریں گے black ٹھیک اکثر customer کو black بھی کا color black اور white ان سب کو group کرنا یاد سے group اور یہ group یہ یاد رکھے گا کہ specific size کے اوپر یہ نکل رہا ہے png transparent اور white background کے ساتھ jpg اسی طرح یہ جو ہے ہم نے ایک png نکال ہے پلس ہم نے نکال ہے transparent ٹھیک ہے اور png transparent اور jpg white background اور باقی بھی ہم نے png jpg نکال لے ہیں ان backgrounds کے ساتھ اور یہ ہمارا یہ پہ آتے ہیں اس کی ہم copy لیتے ہیں اور اس طرح وہ چاہتا تھا تو ہم اس کی copy لیں گے بقاعدہ اور اگر background white put کرنا چاہتے تو بھی ٹھیک ہے اور اگر main logo اپنا یہاں پر input کرنا چاہتے ہیں white background کے ساتھ تو وہ بھی ہم کر سکتے ٹھیک ہے یہاں سے میں پیچھے والا logo remove کر دوں گا تو ان سب کو group کرنا آپ نے اب آپ کے پاس total items ہیں جو export کرنے والی وہ ہیں تقریبا 8 اور ان کو SVG format میں بھی نکال سکتے ہیں png بھی نکال سکتے jpg بھی نکال سکتے پہلے میں آپ کو یہ تین وں چیزیں نکال سکھاؤں گا pdf بھی اور اس کے علاوہ جو ہے ہم psd نکال میں کس طرح نکال لوں گا آپ کو میں بتاتا ہوں یہاں پر آپ نے جانا ہے ونڈو کے menu میں asset export کو ٹھیک ہے یہ سارے asset یہاں پہ آج اب جو ہے آپ نام دے سکتے ہیں جیسے white bg اس طرح ہے white on black باقی سب نام دے تو میں جلدی سے اس process سے ہم جو ہیں جتنے چاہے logos اپنے assets export سکتے اسی طرح آپ سیٹنگ کر لیں اور گروپ نکال دیں اب یہاں پر نیچے جو مزیدار بات ہے کہ ہم نے سب کے نام لکھ لی ہیں یہاں پر آپ دیکھیں کہ اپنے original size سے کتنے percent آپ نے بڑا کرنا ہے سائز آپ کا 2x ہو جائے 3x 4x یعنی اتنا بڑا آپ کا جو ٹیکسٹ ہو جائے گا تو ہم یہاں پر کیا کریں کہ 1x پر نکال لیں اپنے دیئے اسی پر نکال لیں اس کے لاب ایڈ سکیل سیکنڈ ہم فورمیٹ کریں گے جی پیجی ٹھیک ہے جی پیجی 100% تھرڈ نکال لیں یہاں سے svg اور نکال لیں گے یہاں سے پی ڈی ایک ہی جگہ پر رکھتے ہوئے ہم نے سارے ایکسپورٹ کر دیں اب یہاں پر ہم اس جگہ پر کلک کر کے ہم جو ہے ایکسپورٹ سکرین پر جا سکتے ہیں اور یہاں پر جتنے بھی آپ نے کال کی تھی جتنے بھی سکیل آپ نے نکال لیتے وہ یہاں پر آگئے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر پریفکس ہے پریفکس ہوتا ہے کمپنی کا نام اگر آپ نے ہر ایسٹ یا ہر ایمج نکل رہی ہے اس کے سٹارٹ پر لگانا ہے تو وہ نکل آئے گا ٹھیک ہے تو ہم پر ایک فوکل ایسٹ کے اوپر ہم کلک کر تھوڑا سا ٹائم لگ اور یہ آپ کے ساری فارمیٹ آپ کے سامنے آگئے تو یہ ہماری فائنل فائل تھی جو میں نے سیو کی تھی رینیم کر کے سیو ایز اور اس میں دیکھیں آپ پریویو چیک کر سکتے ہیں کہ وہ ہی ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم نے فائل کے اندر رکھی ہیں اور آپ دیلیٹ کر سکتے صرف لوگو فائل ہی بھیج سکتے ہیں باقی چیزیں اگر آپ نئی کسمر کو بھیج نا چاہتے سیکنڈ جو فولڈر ہے وہ جی پیجی نکالی تھی اوریجنل فائل اوریجنل سائز سے دو گنا زیادہ یعنی دگنا سائز تو اس کو ہم رینیم کر سکتے یہاں سے آپ جی پیجی کر لیں اس کے علاوہ ایس وی جی نکالی تھی جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں ایک طرح ویکٹر فارمیٹ ہے جتنی بھی پیڈی ایف تھی جس نام سے ہم نے سیو کی تھی ساری اس کو پھیج دیتا ہوں اب یہ سارا سیٹ بنا لیا ہے اس میں صرف پی ایس دی مس ہے اور ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں کہ جو بھی فائل آپ نے سیو کی اس کے سٹارٹ میں اس کمپنی کا نام جو ہم نے پری فکس میں ڈالا چلیں آپ رہے گی پی ایس جی فائل کیسے ایکسپورٹ کرنی ہے اس کا بھی پروسیس بہت آسان ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر تو پورا آرٹ بورڈ نکال ہے آپ اپنا الگ سے ہر آرٹ بورڈ کے اوپر اپنا لوگو رکھیں کافی سکیل میں نے بڑھا کی اس کا فائل کے مینیو میں جائیں گے یہاں سے ایکسپورٹ اور ایکسپورٹ ایس دو تین طریقے ہیں آپ ڈریکٹ بھی کافی پیس کر سکتے ہیں فوٹو شاپ میں لیکن ابھی میں آپ صرف یہ طریقہ بتا رہا ہوں کہ یہاں سے آپ سیلیکٹ کرنا ہے پی ایس دی فائل یوز آرٹ نکال 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 میرے پاس ایک آرٹ بورڈ اس فائل کے اندر اور یہاں سے ہم ایکسپورٹ کر دیتے اب یہاں سے آپ کلر موڈ پوچھے گا اگر تو اگر ویب سائٹ کیلئے یوز کر رہے تو ہم یہاں سے آر جی بی میں کنورٹ کر رجی بھی کریں تو ایک ہی لیئر میں سارا کام آئے گا تو آپ کوشش کریں یہاں سے نکال لیئر کر لیتے اور یہاں سے ایکسپورٹ کر لیتے یعنی اوکی پرس کر کے یہ آپ کی رائٹنگ فوٹوشوپ فائل میں فوٹوشوپ اپن کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو دکھاتا اوپن پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرانسپیرنٹ فائل آئی ہے ہمارے پاس کافی بڑی سائز آئی ہے 33.3% صرف ابھی زوم ہے اور اگر ہم یہاں پر دوک کلک کریں تو یہ اتنی بڑی فائل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پر ہم پر پیج سائز پر رکھ دونوں سیمبل جو تھے الگ تھے گروپ کی ہوئے تھے میں نے الگ جو ہیں وہ لیئرز میں آگئے تو اس طرح ہم کنٹرول کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی کلر وغیرہ چینج کرنا ہو یا یہاں پہ بھی تھوڑی مومنٹ وغیرہ کرنی ہو لوگوں کی سکیلنگ ہوگی یا لوگوں کی placement ہوگی وہ ہم یہاں سے کنٹرول کر سکتے ہیں تو یہ تھا سارا پروسس جس طرح میں فائلز کسٹمر کو ڈیلیور کرتا ہوں میں آپ سب کو zip کریں جہاں بھی جس پلیٹ فارم پہ بھی آپ کام کریں وہاں پر میں سب ڈیلیور کر دیتا ہوں ٹھیک تو فائل کیسے سیو کرنی کسٹمر کو کیسے سینڈ کرنی کس سائز میں کرنی ہے کیسے سائز لگانا ہے سارا میں نے آپ کو اس ویڈیو کرنا باقی آپ کو پتہ ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور جو لوگ فرس ٹائم دیکھ